بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یونیورسٹری آف ہیل سائنسز نے انٹی ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کا شدور جاری کر دیا ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجیز میں جو انٹی ٹیسٹ ہوں گے اس کا شدور یونیورسٹری آف ہیل سائنسز نے ابھی ریسینٹ لی کیا ہے اور ریجسٹریشن اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور لاسٹ ریڈ جو اس کی ریجسٹریشن کیا ہے وہ انتیس جولائی ہے تو فرنڈس اونلی ٹین ڈیس ریمیننگ ہے آپ جو جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایف ایسی جنہوں نے کلیئر کر لیا ہے اور وہ بی ڈی ایس یا ایم بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اپریچونٹی ہے کہ اس کے لیے کسی بھی پرائیوٹ یا پبلک یونیورسٹری جو میڈیکل یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایم ڈی کیڈ کا انٹی ٹیسٹس پاس کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی پرائیوٹ یا میڈیکل یونیورسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈس ابھی ریسنٹی جو یونیورسٹری کے وائس چانسل ہے انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں کہ میڈیکل یونیورسٹری میں داخلے کے لیے انٹی ٹیسٹس کی آن لین اپلسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ 29 سلائج تک جاری رہے گا امیدواروں کی سہولت کے لیے بینک آف پنجاب کی ہیلپ لائنگ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جو ہے فار رہے گی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرفیسر جوید اکرام نے کہا ہے کہ انٹی ٹیسٹ میں شرکت کے لیے امیدواروں کی اصلی شناختی کا ڈیا پاسپورٹ ہونا لازمی ہے امیدواروں کی بائیومیٹرک تصدیق ہوگی انٹی ٹیسٹ میں ایک وقت تیرہ شہروں میں ہوگا ان میں جو شہر ہیں جن میں انٹی ٹیسٹ ہوگا ان میں لہاور ہے فیصل آباد ہے ملتان ہے راول پنڈی ہے گجرات ہے گجرہ والا ہے سیالگورٹ میں انٹی ٹیسٹ ہوگا ساہیوال میں ہوگا سرگودہ میں انٹی ٹیسٹ ہوگا بہاولپور میں جو ہے یونیورسٹیو ہیلتھ سائنسز کا انٹی ٹیسٹ ہوگا حسن آباد میں ہوگا ڈی جی خان میں ہوگا اور رحیم یار خان میں بھی اس کا انٹی ٹیسٹ ہوگا یہ تیرہ سیٹیز ہیں جس میں انٹی ٹیسٹ جو انٹی ٹیسٹ کے سینٹرز ہیں وہ یونیورسٹیو ہیلتھ سائنسز نے کیم کائٹ دی ہیں تو انٹی ٹیسٹ فینڈز صبح دس بجے سٹارٹ ہوگا اور ساڑھے بارہ بجے اس کا ایک کام فزیر ہوگا یہ انٹی ٹیسٹ جو یونیورسٹیو ہیلتھ سن سے لے رہی ہے اس میں دو ہنڈر سوالات مشتمل ہوں گے اور ابھی جو ریسینٹلی انہوں نے پریس کاؤنٹرز کیا اس میں کہا ہے کہ نیگیٹیو مارکنگ نے خاتم کر دی گئی ہے تو گلگت و بلستان او گیل مکی شہرت رکھنے والے طلبہ مخصوص ٹیٹو پر داخلے کے لئے پجاؤ کا انٹی ٹیسٹ دے سکتے ہیں یہ ان کے لئے بھی خوش خبری ہے کہ گلگت و بلستان کے اور جو آورسیز پاکستانی ہے وہ اس کے لئے ڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی ریسٹرشن کیسے ہونی ہے وہ آپ کو ابھی اس کا سارا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ ایک ویب سائٹ ہے learningout.com پر اس پر جائیں تو اس پر ایک کمپلیٹ انفرمیشن دی گئی ہے اس پر ساتھ جو ہے جنیسٹو ہیلس انزلور انوز ایمڈی کیٹ انٹی ٹیسٹ شیڈول اور میڈیکل اینڈینڈن کالوجیز یہ پنجاب کے تمام جو میڈیکل اینڈینڈن کالوجیز ہیں اس کے لئے انٹی ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا نحاج ضرور لیا فرنڈز اس اپسائٹ میں جو ہے ارجسٹریشن کا شیڈول دیا گیا ہے سلیبس دیا گیا ہے جو انٹی ٹیسٹ کا سلیبس ہوگا اور اس میں پیٹرن دیا گیا ہے ایمڈی کارڈ کا دیکھیں بیالو جی کے ایٹی ایم سی کیوز ہوں گے کمیسٹی کے سکسٹی ایم سی کیوز ہوں گے فزیکس کے فورٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلیش کے ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل ملٹیپل پوستن جو ہے ٹو ہنڈرڈ ملٹیپل پوستن وان پیپر میں ہوں گے اس کی کمپلیٹ ڈیٹینیشن مل جائے گی آپ انہیں ریجیسٹریشن کے لئے بینک او پنجاب سے بھی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس پام پیمنٹ آ پیمنٹ آپ نے وہاں اس کی کترو کرنی ہے اس میں کمپلیٹ انفرمیشن دی گئی ہے تو انٹی ٹیسٹ جو ہوگا وہ پچیس اگسٹ کو ہوگا اور آپ کو نتیس جولائی سے پہلے پہلے آپ کو ریجیسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے رنٹس کو دعا کے تاکہ آپ جو ہے پچیس اگسٹ کو جو انٹی ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ بیٹھ سکیں جو کہ صبح مورننگ میں دس بجے سٹارٹ ہوگا اور ساڑھے بارہ بجے انٹی ٹیسٹ کا اختتام پہزیر ہوگا تو میری دعا ہے کہ آپ سب فرنڈز جو ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے مارکس لے سکیں تاکہ ان کا ایم بی بی ایس سے بی ڈی ایس میں داخلہ ہو جائے لرننگالڈ ڈاٹ کام کی طرف سے جو ہے ہماری آپ کے لئے سپیشل دعا ہے اس کے لئے آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ ہمیں کوسٹن جو ہے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں لرننگالڈ کے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور یوٹیوب میں بھی آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پیج میں سب سے جو انفرمیشن ہے اس کے لئے آپ کو سیٹی وائز کمپلیٹ ڈیٹیل اور آپ کو سلیبل سیاں گیا انٹی ٹیسٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے آپ کو یہ لننگالڈ ڈاٹ کوم پر مل جائے گی تو فرینڈز اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایز ارلی ایز جو ہے آپ کو اس کے انسر کا کوسٹن آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ پر اس لنک پر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کمپلیٹ انفرمیشن اس پر جائے گی ہے سینٹرز کی کامپلیٹ سینٹر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیٹ شیٹ ہے کمپلیٹ انفرمیشن ہے اس پر اوکے تھینکیو فرینڈز اس کے لئے آپ us.edu.pk پر بھی اپنا جو ہے جا کے ریجیسٹریشن کروا سکے ہیں اور ریجیسٹریشن کا لنک یہاں پر بھی دیا گیا ہے تینکیو بہت مہربانی ہے اگر آپ پر کوئی بھی کوسٹنگ ہوتا پر میرے بتا سکتے ہیں اوکے ٹیک کیرے شکریہ شکریہ اگر آپep часть مجھے شکریہ شکریہ